جسم میں ہوند کی کمی یا انیمیا در حقیقت جسم میں ہوند کے سرکھلیات کی کمی کو کہا جاتا ہے جو اکسیجن کی فراہمی کا کام کرتے ہیں یہ مرض کچھ افراد کو پدائشی طور پر ہوتا ہے جسے تھیلسیمیا کہا جاتا ہے مگر بیشتر افراد ایسے ہوتے ہیں جو آئرن یا ویٹامین بی ٹویل کی کمی کے باعث اس کا شکار ہو جاتے ہیں اگر کسی شخص میں ہوند کی کمی ہو تو اسے ڈاکٹر سے روجو کرنا چاہیے تاکہ وہ اس کی قسم کا تیعین کر کے علاج کر سکے سب سے پہلے بات کرتے ہیں سانس لینے میں مشکل یا سرچکرانا جسم میں آئرن یا ویٹامین بی ٹویل کی کمی کے نتیجے میں جسم ایک محسوس پرٹین ہیمو گلوبن کی مقدار بنانے میں ناکام رہتا ہے جو کہ ہوند کے سرکھ حالیات کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے ہیمو گلوبن میں آئرن کی مقدار اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اسی وجہ سے ہوند کا رنگ سرکھ ہوتا ہے جو اکسیجن کو دورانے ہوند کے ذریعے جسم میں پنچاتے ہیں جب جسم کو مناسب مقدار میں اکسیجن نہیں ملتی تو اس کے نتیجے میں سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے جبکہ اکثر سرچکرانے لگتا ہے یا خلقہ پن محسوس ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں تکاوٹ کی شکاگو یونیورٹری کی ایک تحقیق کے مطابق انیمیا کی سب سے عام اور نمائی علامت تکاوٹ کا احساس ہوتا ہے تحقیق کے مطابق اس تکاوٹ کی علامت کا اظہار لوگوں میں مطلیف انداز میں ہوتا ہے کچھ کو زیادہ تکاوٹ ہوتی ہے اور اس کی وجہ بھی یہی عمل ہے جو سانس کی تنگی اور سرچکرانے کا باعث بنتا ہے یعنی آئرن یا ویٹامین بی ٹویل کی کمی اب بات کرتے ہیں جلد کی رنگت زرد ہو جانا اگر جسم میں ہون کے صحت من سرک حلیات نہ ہوں تو آپ توقع کر سکتے ہیں کہ جسم کا سب سے بڑا عزو یعنی جلد صحت من نظر نہیں آئے گی آئرن یا ویٹامین بی ٹویل کے بغیر جسم تک مناسب مقدار میں ہون نہیں پہنچ پاتا جس کے نتیجے میں وہ زرد نظر آنے لگتی ہے اب بات کریں کہ سینے میں درد جب جسم میں صحت مند سرک حلیات کی کمی ہو تو دل کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے تاکہ جسم کو ہون کی فراہمی ممکن بنائی جا سکے اس کے نتیجے میں دل کی دھڑکن محمول سے زیادہ تیز ہو جاتی ہے اور سینے میں درد ہونے لگتا ہے یہ ایسا مسئلہ نہیں جسے نظر انداز کیا جائے حاصل طور پر اگر آپ کو دل کے دیگر مسائل کا سامنا ہو ایک تحقیق کے مطابق ہون کی کمی کے نتیجے میں دل کے امراض کے باعث موت کا حضرہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اس کے بعد بات کریں گے ہون کا احراج ہو سکتا ہے کہ آپ مناسب مقدار میں آئرین جسم کا حصہ بنا رہے ہوں مگر مختلف وجوہات کی بنا پر ہون کے احراج کے باعث ہو سکتا ہے کہ انیمیا کا شکار ہو چکے ہوں حاملہ ہواتین میں ہون کی کمی کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ان کے جسم کو ممول سے زیادہ ہون کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ بچے کی نشن ماں ہو سکے اب بات کرتے ہیں عجیب و غریب چیزوں کی لط ہون کی کمی کی سب سے غیر ممولی علامت آئس کیوب، کھانے کے سوڈے، پینسل یا خوشک پینٹ کو کھانے کی شکل میں نظر آتی ہے تیبی ماہرین ابھی تک یہ جاننے سے کاثر ہیں کہ مریضوں میں یہ عجیب و غریب چیزیں چبانے کی ہواحش کیوں پیدا ہوتی ہے مگر ان کے بقول یہ انیمیا کی بہت عام عادت ہے درکن بے ترتیب ہو جانا اگر جسم میں ہون کی کمی ہو تو اکسیجن کی فراہمی کو دل کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے جس کے نتیجے میں درکن بے ترتیب ہو جاتی ہے اگر اکثر ایتا تجربہ ہو تو آپ کو ڈاکٹر سے معینہ کرا لینا چاہیے کیونکہ طویل عرصے تک ایسا رہنا مراز قلب کا بحث بن سکتا ہے آخر میں بات کرتے ہیں ہر وقت ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہنا اگر آپ کے ہاتھ اور پیر ہر وقت ٹھنڈے رہتے ہیں تو یہ آئرن کی کمی کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے ہون کے سرخ حلیات کو ہون میں اکسیجن کے لیے آئرن کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کی کمی سے درانے ہون متاثر ہوتا ہے جس کے نتیجے میں جسم کو ممول سے زیادہ ٹھنڈ کا احساس ہوتا ہے جس کی وجہ درانے ہون میں آنے والی تبدیلیاں ہوتی ہیں اور یہ احساس گرمیوں میں بھی ہو سکتا ہے بتریج اس وجہ سے متاثرہ فرد انمینیا کا شکار ہو جاتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور کومنٹس میں اپنی رائے کا زہاد ضرور کیجئے شکریہ